ساتھیوں نمشکار آج ہم پڑھیں گے سیکشن سیونٹی بی اینس کو یہ بات کرتا ہے گینگ ریپ کی سمپل سے بات ہے کہ اب اندھارہ تریسٹ سے جو ہے ریپ کو پڑھتے بارے ہیں گینگ ریپ کو مطلب کیا ہے کہ when a woman is raped by one or more persons constituting a group کی بہت سارے لوگ ہیں دو یا دو صدق اور ان کے گروپ ہے ان کے دورہ اگر اس کا ریپ کیا جا رہا ہے یا وہ اپنی common intentions کو لے کر چل رہے ہیں اور اس کے فردنس میں جو ہے کوئی اٹ کرتے ہیں جو کہ یہ ریپ کی اٹھے گریبے ہیں تو ہر وہ وقتی جو اس طرح کے گروپ کا حصہ ہے وہ ذمہ دار ہوگا بھلے اسے ریپ کیا ہے یا نہیں کیا ادھاران کے لئے پانچ لوگ جو ہے مکان میں گئے ڈکیتی کرنے کے لئے اور وہاں ان کو دکھتے ایک مہیلہ تو وہاں پر ان کا common intention جو ہے وہ کیا ہے ڈکیتی کرنا ٹھیک ہے جی اور ڈکیتی کرنے کے ساتھ ساتھ اب ان کو لگتا کہ یہ مہیلہ بھی ہے آج مجھے لے لیتے ہیں تین ان کو روک رہے ہیں پر وہ روکنے رہے ہیں ultimately وہ ان کو بھی جو ہے convince کر لیتے ہیں اور پانچوں لوگوں میں سے کیبل دو لوگ جو ہے intercourse کرتے ہیں اور تین جو ہے رکھ والے کے لیے اس کمرے کے بار کھڑے میں تو وہ پانچوں لوگ جو کی کام کر رہے ہیں ان فردنس اور common intention اور ایسا اٹھے جو ہے وہ ریپ ہے تو اس سنیریوں میں یہ ویکتی جو ہے وہ common intention کے اپرات کے لیے بھی اور اس کے علاوہ گینگ ریپ کے اپرات کے لیے بھی ذمہ دار ہوں گے یہاں پر سجا کیا ہے کہ اگر جو کوئی بھی جو ہے گینگ ریپ کرے گا he shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 year اور اس کو life imprisonment تک ایکشن کر سکتے ہیں اور life imprisonment سے مطلب ہے کہ till natural life and with fine اور fine جو ہے یہ ہونا چاہیے reasonable تاکہ وہ اپنا medical law جو ہے وہ کرا سکے اور اپنے آپ کو جو ہے rehabilitate کر سکے اور جو fine impose ہوگا وہ سیدھا جو ہے ویکٹیم کو پیٹ ہو جائے گا یہ section 70 میں لکھا ہوگا ہے اور سب سے بڑن بات ہے کہ اگر وہ مہیلہ جو ہے under 18 year of age ہے اگر وہ ریپ ہوتی ہے by a group جس میں common intention کے تحت کام کرنا میں جو ہے involved ہے تو ہر ویکتی جو اس گروپ کا حصہ ہے بھلے اسے ریپ فیزیکل کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ ذمہ دار ہوگا اور اس ستہریوں میں وہ punish ہوگا minimum with life imprisonment اور سب سے بڑن بات یہ ہے کہ اگر وہ rare and rare case ہے تو وہاں پر death penalty بھی جو ہے impose کی جا سکتی ہے ادھارن کے لئے اگر وہ tender age پر ہے مارو رڑکی ہے 16 سال کی 17 سال کی اور ڈھکے دی گنڈے وہ یہ لوٹے رہ گئے اور ultimately اس مہیلہ کی عجت کو بھی انہوں نے لوٹ لیا تو ultimately وہ مہیلہ اگر 18 year سے کم ہے نسلس case میں دکھائی دے رہا ہے تو minimum punishment تو وہاں پر lie ہے اور جو maximum ہے اگر ایسا evidence file پیتا ہے کہ انہوں نے rare and rare case کو بھی انجام دے دیا means اس کے bodily part کو انجر کر دیا یا اس میں کوئی manipulations کر دیئے اس میں disfiguration کر دیئے ultimately اس کا medical لا چلا اور اس کی موت ہو گئی تو وہاں پر death penalty تک بھی award ہو سکتی ہے اور جو بھی fine ہوگا it should be reasonable تاکہ وہ اپنا medical expenses بھیئر کر سکے اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو reabited کر سکے اور جو بھی fine impose ہوگا وہ directly اس مہیلہ کو pay ہوگا یہ بات بار بار repeat ہوگا اب یہاں پر آ رہی ہے اب ساتھیوں section 71 کی جو ہے ہم بات کرتے ہیں یہ کافی important ہے section 71 جو ہے یہ بات کرتا ہے repeated offense کی کہ اگر rape کا اپرا جو ہے بار بار کیے جاگا تو وہاں پر کیا ہوگا اس میں کیا ہے کہ کوئی وقتی اگر previously converted ہے section 64 یا section 65 یا section 66 یا section 70 bns کے تن اور subsequently وہی offense جو ہے commit کرتا ہے دو شدی کے عواصلہ میں اس کو ملے گا imprisonment for life which shall mean imprisonment for remainder of that versus natural life or with death تو کن ملاکہ وہ already converted ہے اور جیل سے جو ہے بہار آ گیا اور ultimately دوبارہ جو ہے وہ اپراہت کر رہا ہے اسی طرح رکھے گا تو وہاں پر جو minimum punishment ہے وہ imprisonment for life ہے اور till life کا مطلب ہے کہ اس کو زندگی بھر اپنے جیون تک جیل میں رہنا پڑے گا اور اگر وہ rare and rare case ہے کہ مالا جی اس نے مرتیبی قائرت کر دی اب subsequently add کرنے کے ساتھ یا bodily injury کر دی جس سے consequential جو ہے death observe ہوئی ہے تو وہاں پر وہ ذمہ دار ہوگا section 71 bnz کے death اور اس scenario میں death penalty بھی جو ہے impose کی جا سکتی ہے تو ساتھیوں آج جو ہے rape کا دہہ بورا ہو گیا اب آگے جو ہے ہم بڑھیں گے کہ جو disclosure ہے اس case کے اندر کہ بھئی کوئی rape victim ہے یا rape کا accuse ہے تو جس کے لے کر disclosure سے وہ کیسے کیے جائیں گے اس کے لئے protocol کیا ہے اور کس کس طرح سے ان کے بارے میں جو ہے اس ستھیوں کو publish کیا جا سکتا ہے اور publish نہ کرنے کے لئے کیا کا restrictions جو ہے کانون میں ہے تو section 71 کے بعد section 72 section 73 جو ہے پڑھ کی آئیے گا یہ کافی جو ہے important ہے تاکہ جب ہم class کو conclude کریں تو آپ کو جو ہے سمجھا سکیں ٹھیک ہے جی تو next topic بن لیں گے section 72 73 bns till then جائے جائے پڑھ کیا